اسلام علیکم ویلکم تو سیشن ایٹ او جنریشن وائز سیریز ہم بات کریں گے کائنات کی حقیقت کو سمجھنے کی چھے اپروچز کے اوپر پہلا سوال تو اس میں ایک انسان کائنات کو سمجھنے کے لیے کوشش کرتا ہی کیوں اس پہ گزشتہ سیشن میں بھی ہم بات کر چکے ہیں جیسے آپ نے ابزرف کیا ہوگا کہ چھوٹے بچے بڑوں کی جوتوں میں پاؤں ڈال کر چلنے کی کوشش کرتے ہیں یا بڑے بہن بھائیوں کے کپڑے پہننے کی کوشش کرتے ہیں سو انسان کے اندر فطرتا ایک کمال پرستی ایک کمال پسندی پائی جاتی ہے ایک گروت کا پیٹرن ہے جو بائی ڈیفورٹ انسان کے اندر بلٹ ان ہوتا ہے اور اگر انسان کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ جس مادی کائنات میں وہ زندہ ہے اس کائنات کا اور انسان کا آپس کا واہمی ربط کیا ہے اس کائنات کا آغاز و انجام کیا ہے تو انسان کے لیے یہ تیہ کرنا واضح ہو جائے گا کہ اس نے کس ڈائریکشن میں کتنا گرو کرنا اور کن کمالات کو حاصل کرنا ہے ایک اور اہم چیز جو آپ نوٹ کر سکتے ہیں وہ یہ کہ انسانوں کی سوسائیٹیز کے لیے جتنے بھی سسٹمز ڈیزائن کیے جاتے ہیں وہ سب کے سب اس ایک آئیڈیالوجی کی گراؤنڈ پر کھڑے ہوتے ہیں کہ انسان کا اور اس کائنات کا رابطہ کیا ہے اور جتنے بھی اقائد مرتب کیے جاتے ہیں جتنے بھی بلیف سٹس ہوتے ہیں وہ اس ایک آئیڈیالوجی کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں وہ مذہبی اقائد ہوں غیر مذہبی ہوں اقائد ہوں معاشرت ہوں سیاسی ہوں سب کے سب اپنے بیک اینڈ پر صرف اس ایک آئیڈیالوجی پر اسٹیبلش ہوتے ہیں کہ انسان کا اور اس کائنات کا اپس کا رابطہ کیا ہے اس حوالے سے ہمارے پاس کل چھے طرح کی نظریات موجود ہیں پہلا نظریہ جس پہ پورا ویسٹرن کلچر ڈیولپٹ ہے اسے ہم کہیں گے جہاں بھی نہیں ہے مادی یعنی کائنات کی صرف وہ توجیہ قابل قبول ہوگی اس نظریہ کے نظریق جو ہماری فائیف سینسز میں آتی ہے اور جو میٹا فیزیکل ریالٹیز ہیں چونکہ وہ ہمارے مادی تجربے میں نہیں آسکتے ہیں ہم فائیف سینسز سے ایکسپیرینس نہیں کر سکتے نیازہ ہم انہیں قبول نہیں کریں گے جو یہ میٹیرل ورڈ ہمارے سامنے ہے بس یہی کائنات ہے اسی لئے ان لوگوں نے کائنات کے آغاز کو دیگ بینک تیوری سے رلیٹ کیا کیونکہ وہ ایک مادی تجربہ ہے دوسرا نظریہ جہاں بھی نہیں ہے عرفانی ان لوگوں کے نزدیک جو بیس لائن ہے ایکسپٹنس کی وہ ان کا اپنا تجربہ اور مشاہدہ ہے کائنات کی تفسیر یہ لوگ اس طرح سے کریں گے کہ جو غیر مادی حقائق ان کے مشاہدے اور وجدان کے تجربے بھی آتے ہیں صرف ان کو ایکسپٹ کیا جائے گا اس لئے تصوف میں جن افراد نے اس تشریخ کو قبول کیا وہ پھر بہت زیادہ تر کے دنیا کے قائل ہو گئے کیونکہ ان کے نزدیک کائنات کے حقائق اس میٹیرل ورلڈ سے بڑھ کر کچھ اور تھے تیسرا نظریہ ہے جہاں بین یہ کلامی اس نظریہ کے مطابق صرف کائنات کی اس تفسیر کو ایکسپٹ کیا جائے گا جو کہ متون دینیا یعنی ریلیجیس ٹیکسٹ کے بنیاد پر ہے جو الہامی کتابوں اور دیگر مذہبی ذرائع سے ہم تک انفرمیشن کائنات اور اس کی حقیقے کے بارے میں پہنچی ہے صرف اس انفرمیشن کو ایزرٹیز ایکسپٹ کیا جائے گا اس کے بعد ہے فلسفہ فلسفہ کا اصل موضوعی وجود اور وجود کی پراپرٹیز کے بارے میں بحث کرنا ہے صرف اخلی دلائل کے بنیاد پر فلسفہ کا ایک مکتب فکر حکمت مشاہ ہے ان کے نزدیک کائنات کی صرف وہ تفسیر قابل قبول ہے جہاں تک عقل کی رسائی ہے یعنی جن چیزوں کو ہم صرف عقل اور دلیل و برہان کی روح سے منطقی اعتبار سے اسٹیبلش کر سکتے ہیں انہیں ہمیں ایکسپٹ کریں گے حکمت مشاہ کے بانی عرصتوں ہیں اور بعد از اسلام حکمت مشاہ کو ابن سینہ نے پروان چڑھایا فلسفہ کا دوسرا مکتب حکمت اشراق ہے حکمت اشراق کی کہتا ہے کہ ہر قسم کی عقل اور ہر شخص کی عقل قابل اعتبار نہیں ہو سکتی صرف اس عقل پر اعتماد کیا جا سکتا ہے جو تسخیہ نفس کے مرحلے سے گزر چکی ہو جو عقل خود ہر قسم کی نفسانی خواہشات سے پاک ہو چکی ہو پھر اس کی پیروی کی جا سکتی ہے اس نظریہ کے بانی عفلتون ہے اور بعد از اسلام شیخ شہابندین سہروردی فلسفہ اشراق کے بانی ہے فلسفہ کا تیسرا مکتب فکر اور بزرگ ترین اور بلند ترین مکتب فکر حکمت متعالیہ ہے جو کہ ملہ صدرہ شیرازی نے ڈیولپ کیا حکمت متعالیہ کے اثرات مشرق اور مغربی فلسفہ دونوں پر بہت زیادہ رہے اور ملہ صدرہ کے بعد جتنے بھی فیلسوف آئے ان کی اکثریت حکمت متعالیہ کی پیروکار رہی ملہ صدرہ نے یہ ثابت کیا یہ نظریہ دیا کہ پرآن عرفان اور برہان یعنی عقل تینوں کا منحج ایک ہے اور تینوں ایک ہی سمت کی طرف رہنمائی کرتے ہوئے انسان کو ایک ہی حقیقت کی طرف لے کر جاتے ہیں قرآن اور عرفان اور برہان ان تینوں میں کسی قسم کا کوئی تزاد ممکن نہیں ہے جہاں ایک عارف اپنے وجدان سے پہنچتا ہے اسی حقیقت کو فلسفی اپنے برہان سے درک کر لیتا ہے اور قرآن ان دونوں کی تصدیق کرتا ہے حکمت متعالیہ کی مزید کچھ تفصیلات ہم آئندہ موضوعات میں بیان کریں گے شکریہ ہماری ہے موضوعات میں بھی